وزیراعظم محمد شہباز شریف کے ایک دن میں دو بڑے اعلان سنتی سیکٹر کی بجلی سستی کرنے کے بعد عوام کے لیے بڑی ایدی پیٹرول کی قیمت میں دس روپے بیس پیسے فی لیٹر کی بڑی کمی جبکہ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے تین تیس پیسے فی لیٹر کی کمی کا امکان ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف کے ایک دن میں دو بڑے اعلان سنتی سیکٹر کی بجلی سستی کرنے کے بعد عوام کے لیے بڑی ایدی پیٹرول کی قیمت میں دس روپے بیس پیسے فی لیٹر کی بڑی کمی جبکہ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے تین تیس پیسے فی لیٹر کی کمی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سنتی سیکٹر کی بجلی سستی کرنے کے بعد عوام کے لیے بڑی ایدی کا اعلان کیا گیا پیٹرول کی قیمت میں دس روپے بیس پیسے فی لیٹر کی کمی جبکہ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے تین تیس پیسے فی لیٹر کی کمی کا اعلان متوقع ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف کے ایک دن میں دو بڑے اعلان سنتی سیکٹر کی بجلی سستی کرنے کے بعد عوام کے لئے بڑی عیدی پیٹرول کی قیمت میں دس روپے بیس پیسے فی لٹر کی بڑی کمی جبکہ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے تین تیس پیسے فی لٹر کی کمی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف کے ایک دن میں دو بڑے اعلان سنتی سیکٹر کی بجلی سستی کرنے کے بعد عوام کے لئے بڑی عیدی پیٹرول کی قیمت میں دس روپے بیس پیسے فی لٹر کی بڑی کمی جبکہ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے تین تیس پیسے فی لٹر کی کمی اس میں مزید اسلح جانے کے نمائندہ روحیر سید زہی بخاری ہم ایسا موجود ہیں جی زہی بتائی گا کیا تفصیلات ہیں بڑی عید سے قبل جو ہے وہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے شہریوں کو جو ہے وہ پاکستانیوں کو بلکہ بڑی عید کا جو توفہ ہے وہ دے دیا گیا اور آج دو بڑے اعلان جو ہے وہ وزیراعظم محمد شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو ہے وہ کیا گئے ہیں اور ایک سنتی حوالے سے جو ہے وہ کیا گیا کہ سنتوں کے لیے بھجلی جو ہے وہ سستی کرنے کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ان کے لیے جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے وہ بڑی خوشکبری جو ہے وہ سنے گئی اور آپ سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں دس روپے بیس فیسے فی لٹر کمی کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیزل کی قیمت ہے اس میں دو روپے تیس پیسے فی لٹر کمی کا جو ہے وہ ان کی جانب سے جو ہے وہ اعلان کیا گیا اس سے قبل کہ اگر ہم بات کریں تو یکم جون کو بھی جو ہے وہ بڑی قیمت جو ہے وہ کم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اگرہ کے جانب سے صرف جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں چار روپے چوہتر پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں تین روپے چیاسی پیسے جو ہے وہ فی لٹر کمی کا جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ کیا گیا تھا تو اب تک جو مجبور طور پر بات کریں تو پیٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ پینتریس روپے کا ریلیف جو ہے وہ عوام کو دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں اگر ہم بات کریں تو جو قیمت تھی 268 اوپے چھتیس پیسے تھی جو اب کم ہوکے دو سو ایک хочет.67 پیسے جو ہے وہ ہو چکے لیکن ابھی تک ہم کلمہ چوک پیٹرول پمپے موجود ہیں جہاں پر ابھی کیونکہ پیٹرول کی فراہمی کو بند کیا گیا ہے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا اور آدھے گھنٹے کے بعد بھی کہا گیا ہے کہ اس کے بعد پیٹرول کی فراہمی کو یقینی جو ہے وہ بنایا جائے گا تو عوام جو ہے وہ اس سوالے سے کیا رائے رکھے تو کچھ آشری بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ معجود ہوں گے ان سے بھی جو ہے وہ میں سوالے سے بات کریں گے بڑی اس سے پہلے بڑا تحفہ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت دس روپے کم کرنے کا اعلان کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو سر یہ بہت اچھا اقدام ہے پیٹرول کی قیمت میں جو کمی کی گئی ہے بہت اچھا اقدام ہے یہ اس سے کیسے دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کی جو شرعہ ہے جو بڑھ رہی تھی اب اس سے کچھ چیزیں کمی ہوں گی اشے خورو نوش کی کمپی سبزی پھل زمائی سستی ہوں گی جی سیر اب تو کم ہو رہی ہے ہر چیز کا ریڈ نیچے آ رہا ہے اور امید ہے کہ انشاءال آگے بھی کچھ اچھا اقدام ہوگا اس قومت کے بارے میں شہری جو ہے وہ کافی آپ اور امید بھی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں ان کے جانب سے بھی جو ہے وہ ایسا کہنا ہے کہ جس طرح پیٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ کمی کی گئی ہے اس صورتحال میں جو ہے وہ مزید بھی جو چیزیں ہیں اس میں کمی کا جو اعلان ہے وہ متوقع ہو سکتا ہے اسی طرح کیونکہ بجٹ بھی جو ہے وہ پیش کیا گیا اس کے بعد آج اس طرح ٹیکسس جو ہے وہ لگائے گئے تھے تو شہری بھی جو ہے وہ کافی غم و غصے کا جو ہے وہ شکار تھے نا صرف شہری غم و غصے کا شکار دکھائے دی رہے تھے بلکہ سنتکار حضرات بھی جو ہے وہ کافی جو پریشان حال تھے وہ بھی جو ہے وہ نظر آ رہے تھے تو اب سنتی طبق کے لیے بھمی جو ہے وہ وزیر ہزب کی جانب سے ایک بڑا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ان کے لیے بھی بجلی سستی کرنے کا اعلان کیا گیا شہریوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک بڑی ہے وہ سامنے پیٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ ایک بڑی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کمی کے بعد کیا اشیاء کونوشکی کیا جو مہنگائی ہے اس میں کمی ہوگی یا نہیں ہوگی جب پھر قیمتیں جو ہے وہ ویسی جون کی طور ہیں جی جب جیسی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے یا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے قرائب میں بھی جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ کر دے جاتا ہے کوئی پانچ پیسے جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے تو کوئی سات پیسے تک جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے لیکن اب جس طرح پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ایک بڑی کمی کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ٹرانسپورٹ کے قرائب میں کوئی واضح کمی کا جو ہے وہ اعلان کیا بھی جائے گا اجھے نہیں یہ دیکھنا جو ہے وہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ تو کل جو ہے وہ سکتا ہے لیکن اب ایک بڑی خوشکبری جو ہے وہ اب دی گئی ہے لیکن ابھی بھی کیونکہ پیٹرول کی فراہمی کو جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے پیسو کلمہ چک پر موجود ہے تو وہاں پر رکا گیا ہے تو اس صورتحال میں شہریوں کو جو بھی پیٹرول کی فراہمی ہے اس کو جو ہے وہ نہیں کیا جارا ہے تو سنتی طفیقے کے لیے بھی ایک بڑی خوشکبری ہے کہ بجلی جو ہے وہ ان کے لیے سستی کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اچھی سبسیڈی جو ہے وہ دی گ گیا تو اس میں بھی سنتکاروں کے لیے بھی جو ہے وہ خوشی کی لہر جو ہے وہ اس تناظر میں دوڑی ہے تو اسی طرح اب شہری کیونکہ رات کے لیٹ یہ فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے تو صبح کے اوقات میں آپ دیکھنا ہوگا کہ شہری جو ہے وہ کس انداز سے اس کو ٹی وی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اس کا ریسپونس کریں گے تو اب ایک بڑی ڈیویلپنٹ ہے کہ پیٹرول کی قیمت کیونکہ دس روپے کم کی گئی ہے اور اسی سلسلے میں اگر ہم نہیں قیمت کی بات کریں تو نہیں جو قیمت ہے کیونک دوسر اٹھاون اشاریہ سولہ پیسے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمت جو ہے وہ کی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم ڈیزل کی قیمت کی بات کریں تو ڈیزل کی قیمت میں بھی دو روپے تین تیس پیسے فی لٹر آ جو ہے وہ کمی جو ہے وہ کی گئی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں کیونکہ ہم نے پہلے بھی اس چیز کو دیکھا آکر شکم جون کو بھی جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ کم کرنے کا کہا گیا تھا لیکن اس تعداد میں جو ہے وہ اسنی بڑی امانٹ میں پیٹرول کی قیمت کو جو ہے وہ کم نہیں کیا گیا تھا جو کہ پہلے جس طرح جو ہے وہ کم کیا گیا تھا لیکن چار پی اگرہ کے جانب سے جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ چار پی جو ہے وہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ کم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم عوام سے جب ہم اس کا رضی عمل جو ہے وہ لے رہے ہیں تو عوام بھی جو ہے وہ اس کا ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس فیصلے کو جو ہے وہ خوشاند بھی قرار دیا گیا اور ان کی جانب اپسے بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اس سے مہنگائی کی شرعہ میں بھی کمی ہو گئی تو اب قیمتوں میں رضو بدل بھی کر دیا گیا اور عوام میں اس فیصلے کے بعد خوشی کی لہر بھی دوڑ کے آج سامنے آئی ہے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے بہت شکریہ سیحظہ بخاری آپ کا نیپٹرہ کا بجلی کے بنیادی ٹریف میں اضافہ نیپٹرہ نے بجلی کی قیمت پانچ اشاریہ سات دو روپے فی جنٹ اضافہ کی منظوری تھی دی اضافہ کی منظوری مالی سال دو ہزار چوبیس اور پچیس کے لیے دی گی نیپٹرہ نے اضافہ کا فیصلہ وفا کی حکومت کو بھیجوا دیا نیپٹرہ کے مطابق اضافہ کا اطلاق جکم جولائے سے ہوگا بجلی کا اوست بنیادی ٹریف پین تیس اشاریہ پانچ سفر روپے فی جنٹ ہو جائے گا بجلی کی قیمت میں اضافہ کا فیصلہ وفا کی کابینہ نے کر رہا ہے نیپٹرہ کا بجلی کے بنیادی ٹریف میں اضافہ نیپٹرہ نے بجلی کی قیمت پانچ اشاریہ سات دو روپے فی جنٹ اضافہ کی منظوری دے دی ہے اضافہ کے منظوری مالی سات دو ہزار چوبیس پچیس کے لیے دی گئی نیپٹرہ نے اضافہ کا فیصلہ وفا کی حکومت کو بھیجوا دیا تنخواہوں پر ٹیکس کیوں لگایا ملتان میں اپکا اور آل پاکستان مینسپل فیڈریشن کے ملازمی سراپا اتجاج مظاہرین کا کہنا تھا تنخواہ کے حکومت نے ایک طرف تنخواہوں میں اضافہ کیا جبکہ دوسری جانب ٹیکس لگا کر حساب برابر کر دیا فیصلے پر نظر ثانی کی جائے یہ مناظر ہیں مینسپل کارپریشن ملتان کے جہاں اپکا اور آل پاکستان مینسپل فیڈریشن کے ملازمین تنخواہوں میں ٹیکس لگنے پر سراپا اتجاج ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پر ٹیکس لگانا حکومت کا غلط اقدام ہے مہنگائی کے اس دور میں حکومت سے ریلیف کی امید تھی ملازمین کا کہنا تھا ایک طرف حکومت نے تنخواہوں میں اضافہ کیا تو دوسری جانب ٹیکس لگا کر حساب برابر کر دیا حکومت نے تنخواہوں پر ٹیکس لگا کر مہنگائی کے دلدل میں مزید دھکیل دیا ہے مظاہرین نے حکومت سے اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنے کا مطالبہ کر دیا ان کا کہنا تھا ٹیکس واپس نہ لینے کی صورت میں احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے اب رکھ کریں گے چشتیاں کا جہاں گندے پانی سے تنک شہری کا انوکھا اتجاج بندیا کے میڈ گٹ پر بھو کرتال کا اعلان کر دیا اکیلہ شخص کرپٹ نظام کے خلاف سیسا پلائے دیوار بن گیا پورا محلہ گندے پانی میں ڈوبا ہوا ہے شہریوں کا اپنے گھروں میں رہنا مشکل ہو چکا ہے متعدد با شکایت کے باوجود انتظامیاں خاموش نماشائی بنی ہوئی ہے ایک ماہ گزر گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے شہری کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر کے تعلیمی بورٹس کو عملے کی کمی کا سامنا سپریٹینڈنٹس کی جانب سے امتحانی ڈیوٹی سے انکار پر تعلیمی بورٹس کا نوٹس عملے کی کمی پوری کرنے کے لیے جونئر اسادسہ کو سپریٹینڈنٹ لگایا جا سکے گا کلتا میں خواتین کی جانب سے عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں کسی کو ابھی تاقید کا سوٹ نہیں ملا تو کوئی میچنگ جیولری کے لیے بیتاب ہے مسیح تفصیلہ جان لیتے ہیں علشبہ عاصف سے فلکل عید کی تیاری کے لیے خواتین نے بزاروں کا رکھ کر لیا ہے عید میں واقعی ہیں صرف دو ہی روز تو اس لیے جو خواتین ہیں اپنی سوٹ کے ساتھ کی میچنگ جیولری اپنے لیے میک اپ کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اپنا سوٹ ہی لے رہے ہیں تو ریڈی ٹو ویر وائلی شاپس کی طرف انہوں نے رکھ کیا ہے اس وقت بھی میں ایک مال میں موجود ہوں جہاں پہ جیولری بھی ہے میک اپ بھی ہے اور سارے اپنے پسند دیدہ جو ہیں چیزیں لینے میں مصوف ہیں یہاں پہ میں بھی اپنے سوٹ کے ساتھ کی جولری جو ہے ابھی دیکھ ہی رہی تھی تو مجھے بھی تھوڑی سی نہیں ملنی کیونکہ میرا جو سوٹ ہے وہ ٹیپنگ کلر گیا ٹیپنگ کلر ملنا تھوڑا سا ٹاوف ہے تو ان سے پوچھتے آپ کیسا آپ نے ایت کا سوٹ لیا ہے اور کیا کہنا چاہیں گی کتنی شاپنگ ہو گئی اور کیا کہا رہ گیا ہے بھائی جی میں نے بلیک کلر کا ایت کا سوٹ لیا ہے لیکن بلیک کے ساتھ میچی کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے میرے لیے میک اپ بھی رہا میں نے لے لیا ہے لیکن جوڑی میں میچ کرنا میلے اتنا مشکل ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے اور ڈریس کے ساتھ جوڑی نہ ہو تو ڈریس میں سنگھار ہی نہیں آتا کیسے جویلری لینے ہیں آپ نے اس باری تھی میں اس بار چاہ رہی ہوں کہ میں جھمکی ٹائپ لوں اور تھوڑا کلچر ٹائپ سے میرا ڈریس ہے تو میں اس لیے چاہ رہی ہوں کہ میں بلیک میں چونیا پسند کروں اور بلیک میں ہی ائر لنگ لوں بہت مطلب یہ ہو رہا ہے کہ میں سب سے اچھا اور ڈیسینٹ دکھنا چاہتی ہوں سب سے اچھا اور ڈیسینٹ دکھنا ہے ایت پر ایک اور بھی پیاری سی لڑکی ہے شاپنگ کرنے میں مصروف ہے ان سے بھی پوچھتے ہیں آپ مجھے بتاؤ آپ نے ایت کا سوٹ لے لیا ہے اور ایت کے لیے کیا کیا تیاریاں آپ نے کر لیا ہے بہت کم ٹائم رہ گیا ہے جی بلکل دو دن رہتے ہیں اور ابھی تک میں نے ایت کا سوٹ نہیں لیا ہے اور دو دن میں کیا لوں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے بلکل بھی نہیں آ رہا جیسے مطلب جیولری وغیرہ ہم نے ساری شاپنگ کر لیا ہے لیکن جب تک ایت کا سوٹ نہیں ہوگا ڈریس ہی نہیں ہوگی تو باقی چیزوں کا کیا فائدہ پہلے ڈریس ہونی چاہیے اس کے بعد باقی یعنی ابھی تک آپ نے اپنا ایت کا سوٹ نہیں لیا اور آپ پریشان ہیں بلکل ایسا ہی ہے میں بہت پریشان ہوں کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہے کہ میں کونسے کلر کا سوٹ لوں ایسی ڈریس چاہتی ہوں جس میں بہت پیاری لگوں اور سب سے ڈیفرینٹ ہو جو کسی کے پاس نہ ہو جو کسی کے پاس نہ ہو ایت پہ خواتین کا سب سے زیادہ جو ہوتا ہے ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا ایت کا سوٹ لینا ہے جو کسی کے پاس بھی نہ ہو سب سے منفرد ہو سب سے خوبصورت بھی دیکھنا ہے کیونکہ پچلز بھی بنانی ہے اور اس ایت پہ تو تیار ہو کر جو ہے کچھن میں بہت شکریہ الاشباسیف آپ کو اور بات کریں گے ملتان میں ڈائریکٹر انٹی کرپشن کی کھلی کچھری کھلی کچھری میں عام عوام کے مسائل سنے موقع پر مسائل نمٹانے کے کمات جاری کی یہ کھلی کچھری کا مقصد عوام کو انصاف کی فرامی ہے سائلین نے کھلی کچھری کو خوششائن اقدام قرار دے دیا ڈیرہ غازی خان کے شہریوں کے لیے عید کا بڑا تحفہ کمیشنر ناصر محمود بشیر اور ارکان اسمبلی کی کاویشیں رنگ لے آئیں پنجاب سرکار نے صفائی کمپنی کو نو کروڑ روپے کی نئی مشینری فراہم کر دی آرٹس کونسر میں منقضہ تقریب میں جدید مشینری ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے حوالے کی گئی اب چمکے گا ڈیرہ غازی خان کمیشنر اور ڈیپٹری کمیشنر نے نو کروڑ روپے مالیت کی جدید مشینری ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے حوالے کر دی کمیشنر کا کہنا تھا کہ جدید مشینری کی فراہمی پنجاب سرکار کا احسن اقدام ہے نئی مشینری میں نصف ٹریکنگ سسٹم اور جیو ٹریکنگ کے ذریعے شکایات کا بروقت اضالہ ہوگا صفائی نصف ایمان ہے اس حصرے میں وزیر اللہ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا یہ سپیشل مشین تھا کہ جو استدادے کار ہے سولیڈ بیس مینجمنٹ کی اس کو بہتر کیا جائے ان کا سترہ پنجاب پروگرام کے تحت یہ مشینری ہمیں پروائیڈ کی گئی جو آج ڈی جی خان سولیڈ بیس کارپریشن کو ہم اس کے حوالے کر رہے ہیں اس میں تین بڑی گاڑی ہیں ان کے ساتھ چار سو ٹرولیز ہیں تو میکینیکل طریقے سے ڈی جی خان کی صفائی اب بہتر طریقے سے ہو سکے گی ڈیپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان مہر شاہ زمان لکہ کہنا تھا کہ نئی مشینری کی فرامی سے ویسٹ منیجمنٹ کا درائے کار دہی علاقوں تک بڑھایا جا سکے گا پانچ لاک کا یہ ہمارا شہر ہے یہ فرسٹ ٹائم ان کے اندر مادر مشینری ایڈ کی جا رہی ہے اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے ایفیشنسی بھی بڑھے گی ہماری شہر کی اوٹلک بھی بہتر ہوگی تو یہ تقریبا جتنی مشینری سر نے بتائی ہے کہ یہ اس کے اندر ٹرانسپرنسی کو انشور کیا گیا ہے اور ہماری بورڈ آف ڈریکٹرز اور پرکورمنٹ کمیٹی اور سی ایو نے بڑی منت کیا ہے خود جا کے کوالٹی کو انشور کیا ہے تو یہ تقریبا نو کروڑ کی ایک مشینری ہے ایک بہت بڑی انٹرونشن ہونے جا رہی ہے سی ای او صفائی کمپنی غلام مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ اب ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کی کارکردگی میں بہتری آئے گی شہریوں کو صفائی کے نظام میں مصبت تبدیلی نظر آئے گی حکومت پنجاب کی طرف سے یہ دی جی خان کی شہریوں کے لیے تین جو ہے کامپیکٹرز اور ایک آم رولر چار ہنڈرڈ کنٹینرز جو اور ہنڈرڈ ہینڈ کارٹس مہیا کیے گئے ہیں جو صف دی جی خان کی ویسٹ منیجمنٹ کلیکشن کے نظام میں خاطر خواہ بہتری لائے گی اور شہریوں کو جو ہے ایک ویزبل تبدیلی نظر آئے گی مشینری حوالے کرنے کی تقریب میں ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر ظلفکار علی بھٹی پولیٹیکل اسسٹنٹ محمد اسد چانڈیا اے ڈی سی آر نومان فاروق اسسسٹنٹ کمیشنر صدر تیمور عثمان سمیت دیگر افسران موجود تھے کیمرامین مجتبہ سرور کے ساتھ رانہ محمد سلیم روحی ڈیرہ غازی خان مویشی منڈیوں میں جیب کٹنے کا اب کوئی ڈر نہیں ایزی پیسہ لائے اپنے سارفین کے لیے کیو آر کورڈ سرویس جانوروں کی خریداری کے لیے پیسے جیب میں لکھنے کی پریشانی ہوئی ختم ملتان کی سامورانہ مویشی منڈی میں شہریوں کی آگاہی کے لیے ایزی پیسہ سٹال لگا دیا گیا اس حوالے سے تفصیلہ جانتے ہیں علی ریاس کی اس ریپورٹ میں مویشی منڈی میں جیب کٹروں اور جال سازوں کی موجیں ختم ایزی پیسہ لائے اپنے سارفین کے لیے کیو آر کورڈ سرویس مویشی منڈی میں پیسوں کا لیندن اب مزید آسان اور محفوظ ملتان کی سامورانہ مویشی منڈی میں خریداروں اور ویپاریوں کی آگاہی کے لیے ایزی پیسہ سٹال بھی لگا دیا گیا خریدار اور ویپاری پیسے کا نقد لیندن کرنے کی بجائے کیو آر کورڈ سکین کر سکتے ہیں منڈی آئے خریداروں کا کہنا تھا کہ ایزی پیسہ کی کیو آر کورڈ کی سہولت بہت فائدہ مند ہے بیوپاری اب آسانی سے نقد رکم کی بجائے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے لے رہے ہیں میں تو بڑی اچھی سہولت لگی ہے یہ جان و مال کی بھی حفاظت ہے بہا حفاظت طریقے سے ہمارے پیسہ ہمارے پیاروں تک پہنچ رہا ہے ہم تو بڑے شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے یہ سٹال یہاں پر لگایا ہے اور بہت اچھی کارکتی کی اچھا اقدام ہے اور ایزی پیسہ سوالوں نے بہت اچھا اقدام کیا ہے اس سے ہمارے جو رکم ہے وہ بھی ہم نفوز طریقے سے ہمیں گھر لے جا سکتے ہیں اپنا جو قریبی بینک ہے اس میں سے نکلوا سکتے ہیں اور نہ بھی نکل آنا چاہیں جب ضرورت پڑے تب ہی نکل آ سکتے ہیں مویشی منڈی میں جانوروں کی خریداری کے لیے پیسے جیم میں رکھنے کی پریشانی بھی ہوئی ختم نمائندہ ایزی پیسہ کا کہنا تھا کہ کیو آر کورٹ کا مقصد منڈی میں آئے خریداروں اور ویپاریوں کی ٹرانزکشن کو محفوظ بنانا ہے آپ کوئی بھی مویشی جانور پر چیز کرنے آتے ہیں وہ بھی کیش ان ہینڈ نہ رکھ کے آئیں جیم میں پیسے رکھنے سے بہتر ہے کہ اپنے اکاؤنٹ سے ہی ڈائریکٹ بھیپاری کو شیئر کر دیں جس کی وجہ سے نہ ان کو جیم میں پیسے رکھنے کی ٹینشن ہوگی نہ چوری ڈکیٹی کی ٹینشن ہوگی کیو آر کورٹ کے ذریعے خریداروں اور ویپاریوں کو جالی نوٹ چوری اور دیگر مسائل سے چھٹکارہ مل گیا ہے کیمرامین حرون رمضان کے ساتھ علی ریاض روحی ملتان ہاکی کے فروغ کے لیے دیسٹرک اینڈ سیشن جیج شازف سید کی قیادت میں ایسا نقدام بہاون اگر کی دیسٹرک جوڈیسٹری جڈیس کے درمیان ہاکی میچ کا اتمام کیا گیا میچ سیور جڈیس اور ایڈیشنل سیشن جڈیس کے درمیان کھیلا گیا ایڈیشنل دیسٹرک اینڈ سیشن جڈیس کی ٹین کے کپتان دیسٹرک اینڈ سیشن جیج سے سیور جڈیس کی ٹین کے کپتان منظر حیات کھو کر